کانفرنس ہو رہی ہے کلائمٹ پہ جو ورچول کانفرنس تھی اس میں پرائمیسٹر عمران خان کو نہیں دعوت دی گئی چالیس ممالے کو دعوت دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے تو یہ تو بلکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ یہ تیہ کر چکا ہے کہ اگلے پانچ دس آٹھ سال بھارت ہی ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہوگا اور پاکستان کو تو ٹوٹلی ٹوٹلی انہوں نے بلکل وہ جیسے کہتے ہیں نا برش اسائیڈ ایک سائیڈ پہ نکال کے پھینک دیا بلکل جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے بلکل جو اگر ہم دیکھیں تو وہ جس طریقے سے جس تیزی سے وہ چل رہا تھا وہ اب ویسے نہیں چل رہا اور بلکل ایک معاملات جو ہیں وہ ایک لل کسی صورتحال ہے اور اگر نظر دڑائیں تو پچھلے بہت سارے عرصے سے کوئی ڈیلیگیشنز کی ایکسچینج بھی نہیں ہوئی ایک تو جو بڑا سوشل میڈیا پر بھی شور ہے نیشنل میڈیا نے تو اس بات کو اتنا زیادہ نہیں اٹھایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے کلائمٹ پر جو ورچول کانفرنس تھی اس میں پرائمیسٹر عمران خان کو نہیں دعوت دی گئی چالیس ممالے کو دعوت دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے لیکن جو کٹیگریز تھی جن میں جن ممالے کو بلائی جانا تھا ان میں پاکستان سرے فیرز تھا انوارمنٹ کے حوالے سے یہ کانفرنس تھی اور بڑی ایک جو بات تھی کہ پاکستان اس سے پہلے باقیدہ طور پر یہ ایک خط کے ذریعے اطلاع دے چکا تھا ریکویسٹ بھی کر چکا تھا امریکہ کو کہ وہ اس لیکن وہ نہیں بلائی گیا جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے بلکل جو اگر ہم دیکھیں تو وہ جس طریقے سے جس تیزی سے وہ چل رہا تھا وہ اب ویسے نہیں چل رہا اور بلکل ایک معاملات جو ہیں وہ ایک لل کسی صورتحال ہے اور اگر نظر دڑائیں تو پچھلے بہت سارے عرصے سے کوئی ڈیلیگیشنز کی ایکسچینج بھی نہیں ہوئی اگر کوورڈ کی وجہ تھی تو ورچول یا ویڈیو لنک کے ذریعے ایکسچینجز ہو سکتی تھی وہ بھی چیزیں رکی ہوئی ہیں تو یہ سب معاملہ کیا ہے ہماری خارجہ پولیسی کس طرف جا رہی ہے آج خط تو بھیجا ہے امران پرائمیسٹر امران خان نے سعودی عرب کے بادشاہ کو اور ولی اہد کو اور ان کی تعریف کی ہے انوارمنٹ کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں جو ٹریز لگا رہے ہیں جو گرین سعودی عربیہ کی بات ہے اگر ہم تو یہ سنتے آئے اور یہ بات پاکستانی سفارتکار بھی کرتے رہے امریکنز بھی یہ کہتے رہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا ناغذیر ہے اور وہ جو روڈ ہے پیس کی افغانستان میں وہ پاکستان کے ذریعے سے گزر کے جاتی ہے لیکن ابھی ریسنٹلی لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ دو دن کا دورہ انہوں نے انڈیا کا کیا بڑا وام ویلکم ہوا وہاں پہ اس کے بعد پاکستان کی ائر سپیس کو یوز کرتے ہوئے وہ قابل گئے وہاں پر انہوں نے بات کی تو وہاں پر بھی پاکستان کی شکایتیں ہوئیں اور انڈیا میں بھی شکایتیں ہوئیں پھر وہ پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے وہ واپس چلے گئے امریکہ اور صرف جنرل کمر جعوید باجوا کا انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا یہاں پر کوئی ٹچ ڈاؤن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تو یہ تو بلکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ یہ تیہ کر چکا ہے کہ اگلے پانچ دس آٹھ سال بھارت ہی ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہوگا اور پاکستان کو تو ٹوٹل ہی ٹوٹل ہی انہوں نے بلکل وہ جیسے کہتے ہیں نا برش ایسائیڈ ایک سائیڈ پر نکال کے پھینک دیا بلکل بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور ہمیں کسی خوش فہمی میں دیکھیں نہیں رہنا چاہیے میں تو یہی بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات اس لیول کے نہیں ہو سکتے جو بھارت بھارت کے ساتھ ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات ہو نہیں سکتے ہمیں اپنی سٹرنگز کو دیکھنا ہے اور اپنی لیمیٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے انٹرس کا تعاین کرنا ہے کہ ہمارے انٹرس ہیں کہاں پہ اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں آئے دیکھئے نا ہم خود ہی بنیادی طور پر اغوانستان کے مسئلے کو آپ لے لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان is the key country ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے طالبان یو ایس کے دنیاں جو ہوا ایک اور وہ بھی ہم نے ہی کروایا ہے جب آپ اس قسم کا credit لیتے ہیں تو پھر آپ کو pressure بھی لینا پڑتا ہے میرے حساب سے یہ بالکل نامناسب narrative ہے جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے develop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کے معاملات میں conflict ridden situations میں کبھی بھی آپ credit نہیں لیتے میں تو جہاں تک میری سمجھ ہے آپ اور چونکہ جب آپ credit لیتے ہیں تو shared responsibility کا جو concept ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر دنیا آپ پہ ہی pressure ڈالتی ہے کہ چلو جی آپ نے تو credit لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طالبان میں بڑا influence ہے آپ ان کو میرز پر لاسکتے ہیں تو پھر آپ ان کو intra وانستان reconciliation جو ہے اس پہ بھی آپ مجبور کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارا کوئی اتنا خاص influence طالبان پہ ہوگا یقیناً ہوگا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو dictate کر سکیں تو ہماری جو nuances ہیں policies کے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے جو ہم public posturing کرتے ہیں وہ کس طرح کا ہمارے interest سے مطابقت رکھتا ہے تو یہاں بہت issues ہیں ہمارے ہاں چونکہ brainstorming نہیں ہوتی ہمارے ہاں institution mechanism ذرا اس طرح strong نہیں ہے جو ہونے چاہیے اس وجہ سے ہم ان problems میں آ کر گھر جاتے ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنا کوئی تھوڑا بہت act together کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم we rise up to the plate اور جو challenges ہیں ان کا صحیح جواب دے سکیں لیکن کیا ہم تیار ہیں یہ سارا مشکل کام کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس وقت واقعی کوئی seriously ہمیں سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم جس طریقے سے ہمارا decision making process چلتا ہے جس قسم کے لوگ ہم جن کے count کرتے ہیں ان کے رجحانات بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے ہیں کہ balance perspective ہمارے وزریعظم کو بھی نہیں مل پاتا تو اس لئے ضروری ہے کہ جو اپنا consultation کا جو net ہے اس کو ذرا broaden کریں تاکہ مختلف آپ کو مختلف زاویوں سے آپ کو چیزوں کا analyze کرنے کا موقع ملے تب کہیں جا کے ایک solid policy بنتی ہے اور solid طریقے سے آپ دپلومسی conduct کرتے ہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اور ہمیں کسی خوش فہمی میں دیکھیں نہیں رہنا چاہیے میں تو یہی بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات اس لیول کے نہیں ہو سکتے جو بھارال بھارت کے ساتھ ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات ہو نہیں سکتے ہمیں اپنی strengths کو دیکھنا ہے اور اپنی limitations کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے interest کا تعایون کرنا ہے کہ ہمارے interest ہیں کہاں پہ اور یہ کوئی مشکل کان بھی نہیں آئے تھیلیو اگر ایک consistent دیکھئے نا ہم خود ہی بنیادی طور پر اغوانستان کے مسئلے کو آپ لے لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان is the key country ہماری وجہ سے یہ ساتھ کچھ ہو رہا ہے تالیبان یو ایس کے دنیا جو ہوا ہے وہ بھی ہم نے ہی کروایا ہے جب آپ اس قسم کا credit لیتے ہیں تو پھر آپ کو pressure بھی لینا پڑتا ہے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی بھینکر بیزتی ہوئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ چالیس ملکوں کو بلائے تھا انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنس میں مگر پاکستان کو کوئی نیوتا ہی نہیں دیا جس کے کارن پاکستان کی میڈیا جلب ہن چکی ہے اور انہیں رونا آ رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کی اوقات کتے کے برابر بھی نہیں ہے امریکہ میں الیکشن ہونے سے پہلے پاکستان بہت تو چل رہا تھا جو ویڈن آ گیا تو کشمیر مددہ سال حل ہو جائے گا اور انڈیا کو بہت جھاڑے گا اس کا ہوا الٹا اب پتا چلا ہے پاکستان کو اصلیت کیا ہوتی ہے انڈیا جیسے سرپے کوئی بھی ملک بھارے سے پنگا لینا نہیں چاہتا کیونکہ اتنی بڑی اکنومی ہے اور اتنی بڑی ورک فورس ہے انڈیا کے پاس اور انڈیاں نے ویڈیشوں میں جا کے جو نام کمائے وہ پوری دنیاں جانتی ہیں اور ساتھی ساتھ پاکستان کے اندر سے خبر بھی آ رہی ہے سی پہ کا کام بھی رکھ چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی اور وہاں کی سرکار کے پسینے نکل چکے ہیں اب پتا چلا پاکستانیوں کو کیا ہوتی ہے طاقت اس سے پتا چلتا ہے پاکستان اندر سے کتنا کھوکلا ہے وہ خالی بھیگ پیجند ہے دو منٹ میں کوئی بھی ملک اس کو جھاڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے آنسوں نکلنے لگتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے بھارت کی طاقت پوری دنیا میں کتنی ہے اور آپ امریکہ بھی بھارت کے سامنے جھگنے لگے دھنیواد